آپ اسی پلندری سے تلق رکھتے ہیں جو کسی دور میں دار الحکمت ہوا کرتا تھا کشمیر کا؟ جی بلکل اسی پلندری سے آپ پتھانو اور سرداروں نے غیرت کے نام کے اوپر اس دار الحکمت کو قربان کر دی غیرت کے نام پہ نہیں ہے ہم نے عیسار کیا اور عیسار مسلمان کی شان ہے دوگرا راج میں اسی پلندری کی لوگوں کی کھوپڑیوں کو جلا دیا گیا یہ اتنے دلیٹ لوگ تھے؟ دوگرا راج میں بلکل ان کی کھوپڑیوں کو جلایا گیا اور ان کی کھوپڑیاں جو ہے وہ یہ سردار سبز علی خان اور ملی خان سے آپ کا کیا تلق ہے؟ یہ ہمارے قبیلے کے لوگ تھے جن کی زندہ کھالے ہوتا رہی جی زندہ کھالے ہوتا رہی آپ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے؟ نہیں باز کیسے آتے وہ تو شہادت کا اور آزادی کا ایک جنون ہوتا ہے اور جب تک یہ جنون یہ پلندری وہی ہے جہاں کہ لوگوں نے مضا متکار بن کے پاک فوج کو بھی داخل نہ ہونے دیا اور ایک مرد با ساٹھ کی دائی میں ان کی اوپر پاکسان فوج نے گولہ باری کی؟ پلندری کے اندر کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے ایک واقعہ تھا اس واقعے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال بنی جو خطہ ازاد ہوا اس میں آپ کے عباوجدات کا بڑا کردار ہے یہ بنیادی الحمدللہ اس پہ فخر ہے الحمدللہ اس کو سنبھال سکیں گے؟ پوری کوشش کریں گے بھارت کہہ رہے ہیں یہ امارہ ہے؟ بھارت کے کہنے سے تو امارہ نہیں بنے گا نا یہ طریقہ ازادی کا بیس کیمپ جو ہے اس کو خود ازادی نہیں چاہیے یہ ازاد ہے؟ ہم نے ہر مرلے پہ یہ ضرور کہا ہے پاکستان گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ آپ یہ کریں کہ اس بیس کیمپ کو یہ اختیار دیں گے یہ اپنا مقدمہ اور قضیہ خود لڑے آپ نے صرف کہا ہے ہوا دیں؟ کہا ہے ہم کہی سکتے ہیں ایسا کبھی ہو سکے گا؟ اگر اس پہ پوری قوم آ جائے تو میرے حال میں ہو سکتا ہے قوم سے مراد کیا ہے؟ قوم سے مراد جو ہے کہ پوری لیڈرشپ جتنی بھی ہیں جتنی جماعتیں ہیں ازاد کشمیری اس وقت پوری قوم کی حکومت ہے؟ اور کہاں آئی یہ قوم؟ پوری قوم کی نہیں ہے دو وزیروں اور ایک وزیراعظم کی ہے لیکن تمام جماعتیں اس میں شامل ہیں؟ جماعتیں تو شامل ہیں لیکن صرف اقتدار کی حد تک شامل ہیں باقی تو کوئی چیز ہے نہیں ہے ان کے پاس آپ کو سامنے بیٹھا دیکھ کر میں پوچھنا چاہ رہوں آپ پتھان ہیں یا سردار ہیں؟ ہم دونوں ہیں پتھان ہوئی ہیں سردار بھی ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ اصل میں سردار تو عربی میں سید جو جس کو کہتے ہیں اس کو ہم سردار کہتے ہیں ہیں آپ پتھان؟ جی صدو رہی ہے آپ نام کے ساتھ لکھتے ہیں مولانا سہید یوسف یہ مولانا کیوں لکھا جاتا ہے ساتھ؟ میں نے تو کہیں بھی نہیں لکھا مولانا لوگ کہتے ہیں لیکن میں خود اپنے آپ کے لیے مولانا کہنا مناسب نہیں سمجھتا ایک مذہبی سکوالر کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق؟ دیکھیں سیاست جو ہے وہ انبیاء کا ورثہ ہے بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے مولانا صاحب آپ نے کتنے الیکشن لڑے؟ میں تین الیکشن میں لی تینوں بار کیوں الیکشن ہار گئے؟ تینوں بار اس لیے کہ پاکستان میں ہماری پارٹی پر سے اقدار نہیں تھی آپ کو جیتنے کے لیے پاکستان میں اقدار میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں میرے لیے ضروری نہیں ہے ہمارے لوگوں کے ایک تنکنگ بن چکی ہے آخر ڈاکٹر نجیب نکی صاحب میں وہ کیسی خوبی ہے جو آپ میں نہیں اور وہ جیت جاتے ہیں؟ ان کے عدر صرف یہ خوبی ہے کہ جو گورمیٹ پاکستان میں ہوتی ہے اس کے ٹکٹ پر ہوتے ہیں آپ نے اس بار پی ٹی آئی کے محمد حسین کو جتوا دیا؟ اس لیے کہ پاکستان پی ٹی آئی کی گورمیٹ تھی آپ نے کیوں پی ٹی آئی سے اتحاد کیا چارس جیتوں کے اوپر؟ کوئی اتحاد نہیں کیا آپ کا پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں تھا؟ نہیں نہیں کس طرح اتحاد کوئی اتحاد نہیں پیر مزر الحق صاحب کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ نا نا وہ امارا ایک گروپ ہے چھوٹا سا پیر مزر الحق کی جماعت ایک گروپ ہے یا جماعت ہے؟ آپ گروپ کہیں جماعت اس کو کیسے کہیں گے؟ کیونکہ پوری ریاست میں اس کا ڈانچہ ہی نہیں ہے مولانا فضل الرمان صاحب کے طرز حکومت سے مطمئن ہے؟ جی ان کی ایک سیاست ہے اپنی ان کا ایک اپنا حلقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا مدبر سیاستدان پاکستان کو شاید بہت بڑے عرصے کے بعد ملے نباز شریف صاحب کو جیل میں ڈالنا بٹو صاحب کو پھانسی دے دینا اور عمران خان کو جیل میں ڈالنا اس کی مضامت کرتے ہیں؟ یہ بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے پھر یہ عمران خان مولانا صاحب کو اس طرح کی الفاظ سے پکارتے ہیں جب اور جب مولانا صاحب ایک مسلمان کو یہودی کہتے ہیں آپ کے دل پہ تو تیر چلتے ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا ان کا ایک وین ہے اور وہ کبھی بھی ستی بات نہیں کرتے مولانا صاحب نے کہا کہ اماس والوں نے جو حملہ کیا ہے اس میں حملے کے دوران اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ بچوں بڑوں کو تکلیف نہ ہو دیکھیں اس میں تو یہ تو اللہ کے نبی کا ارشاد تھا کہ جب آپ کسی علاقے میں داخل ہو تو بچے اور بڑے جو ہے وہ آپ کی زیادہ میں نہ آئے عام شہری اس کی زیادہ میں نہ آئے شیخ الحدیث کے بیٹے سعید یوسف جو ہے میرے سامنے بیٹھے اگر وہ اتنے بڑے عالم تھے تو آپ بھی مذہبی سکولر ہیں میں طالب علوم مذہبی سکولر نہیں ہوں مذہبی سکولر کی ڈیفینیشن کیا ہے میرے حال میں مذہبی سکولر تو وہ ہوگا جس کو قرآن و حدیث پر پوری طرح عبور ہو اس دور کے اندر غیر مسلموں کو دین اسلام میں لائے گیا تبلیح ہی یہی آج تک ہو رہی ہے لیکن اسی پونچڈویجن کے اندر سب سے زیادہ ہے نن مسلم دہری یہ کیوں پائے جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو خیر کے پہلو میں آپ کو کچھ دینداری میں پہلے نمبر بھی نظر آئے گی مولانا صاحب آپ کے پاس کوئی بھی آج ہے مہمان اس کو آپ رحمت سمجھ کے اللہ کی بکرے زبا کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں یہ بکرے کہاں سے آتے ہیں گزارش یہ ہے کہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں تو اس کا رزق پہلے آتا ہے یہ جو مدارس ہیں یہ کیسے چلتے ہیں مدارس موسٹی جو آنا جی وہ پبلک فنڈنگ پر چلتے ہیں آپ کیسے چلتے ہیں پبلک فنڈنگ پر آپ کا ذاتی ذریعہ معاش کیا ہو سکتا ہے ذاتی ذریعہ معاش جو ہے وہ میرا جو ہے وہ اس کے اندر کچھ میرا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ بزنس کر رہا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے ایسے کیوں ہوتا ہے کہ جو بچہ سب سے نلائک سکول میں ہوتا ہے اس کو حافظ بناتے ہیں یہ دین کا کام نلائک لوگوں نے کرنا ہے عبرار صاحب اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ تھا وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے کیا وجہ ہے کہ مختلف فرقوں والے لوگوں نے داڑی کی کلر اپنی مرضی کے رکھ لیے ٹوپی اپنی پیچان کی بنا لی پگڑی اپنی اپنی رکھ لی یہ پیچان ضروری تھی ایک مسلمان ہونا چاہیے تھے دیکھیں پگڑی تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام امامہ باندھتے تھی جمعیت علماء اسلام جمعو کشمیر کے آپ امیر ہیں کس نے بنایا آپ کو امیر جمعیت علماء اسلام جمعو کشمیر اس کا آغاز انیس سو چونتیس سے ہوتا ہے اور یہ جمعیت علماء پنچ کے نام سے تھی پھر اس کے بعد اس میں مختلف ہمارے اقابل اور بڑے لوگ آتے رہے پاکستان جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ آپ کا کیا تعلق و رشت ہے لیکن ہم ریاستی جماعت ہیں دستوری طور پر ہماری جماعت کا پاکستان کی جماعت کے ساتھ دستوری کوئی تعلق نہیں ہے آپ آزاد ہیں پوری طرح اور ریاستی جماعت ہے مران خان صاحب جیل میں ہیں خوشی کی بات ہے فکر کی بات ہے نہیں میں تو کسی کے جیل جانے میں کبھی خوش نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے علمیہ ہے اس وقت راولہ کورٹ سے چلنے والی تحریک جس میں بجلی پانی بلوں کے حوالے سے اضافہ ہے آپ نے کوئی بیان دیا یا اس تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ جو ان کے مطالبات آج ہیں میں نے یہ مطالبات آج سے ایک سال پہلے بلکہ ڈیڑھ سال پہلے میں نے اس کانفرنس میں ان کا اعادہ کیا تھا اس کے ساتھ ایک چیز ہم ضرور کہیں گے وہ یہ کہ ہماری کوئی تحریک ایسی نہ ہو جو انٹی پاکستان ہو اگر وہ اس وقت اتنی بڑی تحریک چلا سکتے تھے جیل جا سکتے تھے جیل میں چکی پیسی انہوں نے کشمیر کی ہاتھر اور کشمیریوں کے لئے تو آج کشمیر کے لئے ان کی نسل کیا کر رہی ہے بلکل اچھا سوال ہے ہم بلکل ہر فورم پر جب سے میں نے جماعتی ذمہ داری لی ہے میرے خیال میں کوئی فورم ایسا نہیں ہوگا کہ جس فورم پہ ہم نے قضیہ کشمیر مسئلہ کشمیر ہر جگہ پر اس کو بیان کر سکتے ہیں ازاد کشمیر میں آپ کے والد شیخ العدیس مولانا محمد یوسف خان صاحب نے شریع عدالتوں کے قیام میں صدار کیوم صاحب سے مل کے بڑا اچھا اقدام اٹھایا یہ اچھی بات تھی قاضی کو بیٹھانا عدالتوں میں دیکھیں جی ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی چیز ہے اور ہو کیا ہے جسٹس انصاف اگر آپ سوسائٹی کو انصاف دے رہے ہیں تو آپ کے سارے کے سارے عدالت ٹھیک ہو جائے تو اگر قاضی کو بیٹھا دیا گیا عدالت میں عام جج کے ساتھ جس نے دنیاوی تعلیم پڑھی ہے جج نے دنی تعلیم والا تو پھر چوری والے کا ہاتھ کیوں نہیں کارتے زانی کو سنگسار کیوں نہیں کرتے بلکل صحیح ہے دیکھیں ہمارا جو قاضی اس وقت بیٹھا ہوا ہے میں ضرور کہوں گا کہ وہ ہمارے جج صاحب بہت قابل احترام ہے لیکن ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ کیسے وہ حافظ قرآن ہے وہ کاری قرآن ہے وہ عالم ہے وہ گریجویٹ ہے وہ اللبی ہے ایک لاکھ بچوں نے اس سال جو گزر رہے قرآن پاک حفظ کر لیا اور اتنا بڑا دنیا کا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے جی یہ ہمارا بورڈ ہے جس بورڈ کا نام ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا صاحب حرمین شریف کی جب توسیح کی گئی تو اس میں پوری دنیا سے پچیس افرات کو بلایا گیا جس میں سے پاکستان اور بھارت میں سے یقیناً آپ وہ واحد تھے یہ کام انجینئر کا تھا تو سیگھ کرنے میں مشورہ لینا لیکن آپ کو کیوں بلایا گیا انمائنگی کے لیے نہیں یہ اس میں سٹریکچر ڈیزائنگ نہیں تھی کہ ہم کوئی آرکیٹیکٹ تھے تو سٹریکچر ڈیزائنگ کے لیے بلایا گیا یہ بڑے عزاز کی بات بلکہ یہ تھا کہ یہ علماء بلائے گئے تھے کہ جی اس میں جو اس کا تقدس ہے اس کے جو پہلویں تقدس کے وہ کسی طرح ان کے اندر کوئی حرف نہ آئے مختلف چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہماس نے اسرائیل کی اوپر حملہ کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماس نے اس وقت جو جرت اور حمد اور بادری کا مظاہرہ کیا ہے وہ تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے پلندری ریولہ کورڈ اور صدنوتی کے علاقے میں میں نے ایک چیز دیکھی جو پائی گئی سکتی کے ساتھ کہ وہاں کے جتنے بھی ماردیں نوی فیصد ان کی دھاڑی ہیں اس کی وجہ کیا ہے دین ہے دین ہے سردی نہیں ہے پہنچ شکر اللہ خوش تکے بہت شکر